اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آشیر رحمان ہم نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جس کی مصنف ہیں اسمہ تارک صاحبہ ہمارا گزشتہ چپٹر تھا نظریات سے زندگی بدلیے چلیے اپنا آج کا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مطالعہ کی آفدیت اور تحریر میں اس کی اہمیت جب جامعہ گجرات کے ریڈر کلپ کی طرف سے مطالعہ کی آفدیت اور تحریر میں اس کی اہمیت پر مضمون لکھنے کا کہا گیا تو مجھے سحیل وڑائج جویج چودری یاد آگئے اور پھر ان کا زمین سے آسمان تک کا سفر پورا سفر میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر کی طرح پیش کر دیا گیا اور میں سوچنے لگ جاتی ہوں کہ ایک روایتی خاندان روایتی طرز زندگی رکھنے والے جویج چودری جنہیں نہ ہی پیداشی طور پر آلہ پڑا لکھا اور عدبی گھرانہ ملا اور نہ ہی انہوں نے کسی ہائی فائی ادارے سے تعلیم حاصل کی مشکل سے کالیج پہنچے اور ہاں ماسٹر بہت اچھے نمبروں سے کیا مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ایک گاؤں کے چودری کو پورے ملک میں اس قدر شہرہ دلائی کہ آج اس کے الفاظ سونے کے دام بکتے ہیں وہ کیا چیز تھی جس نے سحیل وڑائج کو ایک عام طرز گفتگو رکھنے عام سا لہجہ ہونے کے باوجود اس قدر قبولیت دلائی کہ آج دنیا اس سے ملنے کے لیے پہلے وقت لیتی ہے وہ چیز ہے علم جو انہوں نے مسلسل اور خوب متعلق سے حاصل کیا اگر آپ کامیابی حاصل کرنے والے حضرات سے ان کی آتوں کے متعلق پوچھیں گے تو ان میں آپ کو متعلق کی عادت ضرور ملے گی اور اس عادت نے ان کو ترقی کی راہ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہوگا اور وہ آج بھی متعلق سے اتنی ہی لگا رکھتے ہوں گے حالانکہ اب وہ خود اپنے اندر ایک خزانہ رکھتے ہیں اگر آپ نے موٹیویشنل سپیکرز کو سنا ہو تو وہ خود اعتماد کی بحالی کے لیے ضرور مشورہ دیتے ہیں کہ آپ متعلق کیا کریں اپنے علم کو بڑھائیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ علم ہی ہے جو انسان کو خود اعتماد عطا کرتا ہے اس کے یقین کو بڑھاتا ہے اور اس کے ذہن کو کشادہ کرتا ہے مجھے یاد ہے آج سے دس سال پہلے مجھ سے کسی قدر خود اعتمادی کی کمی تھی کسی سے ایک منٹ بات کرنا کس قدر مشکل تھا مگر یہ کتابیں ہی تھیں جو میری پہلی دوستیں بنی اور جنہوں نے نہ صرف میرے علم میں اضافہ کیا بلکہ خود پر میرے یقین کو بھی بڑھایا اور میری صلاحیتوں کو بھی نکھارا میرے لئے کتابیں کسی خزانے سے کم نہیں ہے اسی طرح میری بہترین شاپنگ وہ ہوتی ہے جب مجھے کتاب خریدنے کو ملتی ہے کتاب بیٹھے بیٹھے آپ کو دنیا جہاں کی سیر کرا دیتی ہے آج کی اس ٹکنالوجی کی دور میں ہر چیز سکرین کی محتاج ہو گئی ہے وہاں کتاب بھی نظر انداز ہوئی ہے مگر سائنس نے اس بات کو دعوے سے ثابت کیا ہے کہ سکرین دیکھنے کی نسبت کتاب پڑھنے سے انسانی دماغ تین گناہ تیز کام کرتا ہے یہاں کتاب کا چناؤ بہت اہمیت کا حامل ہے اس لئے ضروری ہے کہ اچھی کتاب کا انتخاب کیا جائے جو آپ کی سوچ اور نظریے کو سمار سکے اور اس لئے استازہ اور ایسے لوگوں سے رہنمائی لینی چاہیے جو اس راہ کے پرانے مسافر ہوں کیونکہ جیسے لکھ لکھ کر لکھنا آتا ہے اسی طرح پڑھ پڑھ کر پڑھنے کا ڈھنگ آتا ہے اور اگر آپ اس راہ کے نئے مسافر ہیں اور اپنے اندر متعلقی عادت پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے آپ آسمان اور سادہ کتاب یا موضوع سے آغاز کریں اور بے شک روز ایک صفحہ پڑھیں مگر روز پڑھیں تاکہ آپ کو اس سفر میں اختہر بھی نہ ہو اور عادت بھی بن جائے اچھی کتاب اور اچھی موسیقی اگر کچھ دیر کے لیے مل جائے تو ہر غم کہیں دور بھاگ جاتا ہے شورش کا کہنا تھا کسی مقرر کا بلا متعلق تقریر کرنا ایسا ہی ہے جیسا بہار کے بغیر بسنت منانا یا لو میں پتنگ اڑانا یہ بات تو ایک مقرر کے لیے کہی گئی تھی لیکن ٹھیک یہی صورتحال ایک کلمکار کی بھی ہے تو یہ واضح رہے کہ آپ کسی چیز کا علم رکھے بغیر اس پر ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتے اگر آپ نے کمپیوٹر پر مضمون لکھنا ہے تو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑا علم رکھتے ہوں بغرنہ ایک لفظ لکھنا بھی مشکل ہے جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا پینے اور سانس لینے کی ضرورت ہے اسی طرح تحریر کے میدان میں مطالعہ بہت ضروری ہے مجھے بقائدہ سے کالم لکھتے ہوئے کوئی ڈیر ایک سال ہو گیا ہے مگر جب کبھی بھی مجھے کوئی کالم لکھنا ہوتا ہے تو پہلے اس موضوع سے متعلق کوئی چار پانچ مضمون بڑھنے پڑتے ہیں تب جا کر کوئی مواد جمع ہوتا ہے جسے تحریر کیا جا سکے یہ یونیورسٹری آف گجرات کی ہی کرم نوازی ہے کہ مجھے سہل وڑائی سے ملاقات اور بات کرنے کا موقع ملا میں نے ان سے پوچھا سر ایک سال سے بقائدہ لکھ رہی ہوں پر ابھی بات کوئی نہیں بنی تو انہوں نے جو کہا وہ میری پوری زندگی کے لیے بڑا درس تھا کہنے لگے نائنٹی ایٹی سیون میں جنرلزم کا حصہ بنا اور دو ہزار سترہ میں میں نے کالم لکھنا شروع کیا اس سے پہلے میں نے صرف دوسروں کو سنا اور پڑا ہے یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو ہمارے نزیک علم کا خزانہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تحریر کے لیے کتنے متعلقی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارا آج کے چپٹر ختم ہوا کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئے چپٹر کے ساتھ ہلا فیسے